آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ بجٹ کے نفاظ کے فاری بات سیمٹ، بیلڈرز اور ڈیویلپرز سے وین مختلف اشیاء پر محصولاتی حجم 372 ارب روپے بڑھا دیا گیا سیمٹ کی ایک بوری پر 100 روپے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی بیلڈرز اور ڈیویلپرز کی امپورٹیڈ آلات اور مشینری پر دو فیصد اضافے ڈیوٹی چارج ہوگی تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائدہ اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام بتائے گا اس اضافے ڈیوٹی کے بعد قیمتوں میں کتنا اضافہ دیکھنے میں آئے گا جی ایکسائز ڈیوٹی یہ جو بڑی ہے اس سے سیمنٹ کی بوری کی قیمت میں 130 سے 140 روپے سکا اضافہ ہو گیا ہے قیمت بڑھنے سے سیمنٹ کی بوری جو ہے نئی قیمت جو ہے وہ 1420 روپے ہو گئی ہے اور سیمنٹ کی نئی قیمتوں میں اطلاق جو ہے وہ گزشتہ روز یعنی اکم جلائے سے ہو چکا ہے بیلڈرز ڈیویپرز کے امپورٹڈ آلات اور مشینری پر دو فیصد اضافی ڈیوٹی چارج ہوگی ٹریکٹر پر امپورٹ ڈیوٹی بیس فیصد کر دی گئی ہے موٹر سیکنوں پر دو فیصد اضافی امپورٹ ڈیوٹی آج سے لی جائے گی ٹریکٹر کے پرزن پر دو فیصد امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ بھی آئیت کر دی گئی ہے امپورٹڈ رکشے پر امپورٹ ڈیوٹی جو ہے بیس فیصد اضافی ڈیوٹی دو فیصد ہوگی ذری ٹریکٹر کے ٹائر ٹیوٹی جو ہے دو فیصد مزید بڑھا دی گئی ہے گاڑیوں کے پرزن پر ایڈیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ دو فیصد لگ ہوگی بیگج تین کے تحت کوئی پاکستانی مسافر پاکستان واپس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو بیگج ہوگا اس کی امپورٹڈ رکشہ پر دو فیصد اضافی ڈیوٹی ہوگئی ہے امپورٹڈ بیٹریوں پر دو فیصد اضافی ہوگئی ہے اور اس کے علاوہ ہزار سیسیزی اوپر کی جو امپورٹڈ گاڑی ہیں ان پر بھی دو فیصد مزید ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جیپ اور امپورٹڈ کمرشل گاڑیوں کی امپورٹ پر بھی دو فیصد اضافی ڈیوٹی ہوگئی ہے ایلیکٹر گاڑیوں پر کسٹن ڈیوٹی کے علاوہ دو فیصد اضافی ڈیوٹی چارل کی جائے گی ایک رام ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ